بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آئیت تو جیج صاحب نے کہہ بھی دیا کہ عدالت میں کسی وزیر کو آنے سے منع نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد انکوائری کا بیٹھنا اس کے بعد ان کی تقریر جو کہ جنرل کانسل کے اندر ہوئی جس میں انہوں نے کہا ایناف ایز ایناف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھر کور کمانڈرز کانفرنس تھی لیکن سمجھا یہی گیا کہ شاید اس کانٹیکس میں ہے لیکن ایک بیان بھی کور کمانڈرز کی طرف سے اس معاملے پر نہیں آیا لیکن اب لگتا ہے کہ جواب آ رہا ہے اب سے تھوڑے در پہلے جو خبریں چلی ہیں اس میں رینجز نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی واپس لے لی اس طرح کی خبریں ہیں امتصاب عدالت کے واقعے کے دو دن سے پارلیمنٹ میں رینجز نہیں آئے یہ بھی خبر آئی ہے اسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامباد انتظامیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے تحریری درخواست دے دے یہ رینجز نے اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ جب تک کچھ بھی ریٹن میں نہیں آئے گا تب تک رینجز اپنا اپنی سیکیور جو ہیں وہ نہیں دیں گے یہ کہاں تک یہ معاملہ جائے گا وزیر داخلہ کچھ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے وہ کتنے وہ کتنے غصے میں ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور ان کو غصے میں آنا چاہیے تھا کہ نہیں اس پر بھی بات کریں گے اور پھر غصے کی بات ہو رہی ہے تو بھی ہے نواز شیب بھی بہت غصے میں اور آج اتنے غصے اور اتنے جوش میں تھے کہ کچھ دلسی صورتحال جو ہے وہ الحمرہ ہال میں جہاں وہ شکریہ ادا کر رہے تھے انہیں ون ٹو زیرو کا وہاں پیدا ہو گئ ہی کہ وہ حمزہ شریف کا نام لینا ہی بھول گئے آہ ذرا سنوادنا چاہتی ہوں آپ کو کہ یہ واقعہ کیا ہوا ذرا دیکھئے گا میری طرف سے آپ کو مبارک کلسوم کی طرف سے مبارک شباہ شریف صاحب کی طرف سے مبارک مریم نواز کی طرف سے مبارک ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارک آپ کو آپ کو مجھے مبارک ہمزہ کی طرف سے مبارک ہمزہ کی طرف سے مبارک میاں صاحب نام لینا چاہتے تھے یا نہیں لینا چاہتے تھے لیکن پبلک کے عوام کے پور زور اصرار پہ ان کو ہمزہ کا نام بھی لینا پڑا اس بات کے اوپر بھی ہم ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیرمن نیپ کی جو تقرری ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کچھ دنوں میں اہم ترین فیصلہ ہوگا اور سب سے فیورٹ کینڈیٹ کون ہوگا اس کے اوپر بھی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے لیکن مہمانوں کا تعریف کرانا بہت ضروری ہے ہماری ساتھ موجود ہے جناب اسد عمر صاحب جو کہ پاکسن تحریک انصاف کے رکنے قوم اسملی بھی ہیں اور سینئر آنما بھی ہیں محترمہ شریر رحمان صاحبہ جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے پاکسن پیپس پارٹی کی سینیٹر ہیں سابق سفیر بھی امریکہ میں رہی ہیں بہت بہت شکریہ ہماری ساتھ ہے جناب حاصل بزنجو صاحب وفاقی وزیر ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں وزیر صاحب بہت بہت شکریہ کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں معاملات بہت سے ہیں اس لئے سب سے پہلے شہری یہ جو اب ہوا ہے اور پہلے تو رینجز والا جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹکراؤ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے کوئی ایک پلک جھپکے گا وہ کون ہو سکتا ہے دیکھئے بڑی تشویشناک بات ہے اور مشکل حالات ایک نہج پر ایسے آگئے ہیں کہ آپ کے ملک کے وزیر داخلہ وہاں بیبسی کا اور برہمی کا اظہار کر رہے ہیں سب کے سامنے تو یہ میں سمجھتی ہوں دیکھئے ایک تو بالکل ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ان کے ماتحت نہ ہو یہ رینجز کی فوس ہے اب جو وہ ٹیکنکلی بائی دی بک کر رہے ہیں شاید یہ بہتر ہے کہ ہر چیز تحریری ہو انسٹیوشنل دائرے میں کام کرے لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ شاید ان کو وہاں اس لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ آخر انٹیریر منسٹر ہیں اور جو عدالتیں ہیں نعاب عدالتیں اس میں سٹیکس بڑے ہائے ہیں اور شاید چیک کر کے جانا چاہیے کہ کون اندر جاس کتنے لوگ اندر جا سکتے ہیں کتنا آپ حجوم لے جا سکتے ہیں یہ تو آلریڈی اس طرح کی عدالتوں میں نے واضح کر دیا ہم نے کسی وزیر کو نہیں روکا تھا اور میڈیا کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ عدالت میں آئیں اس کا مطلب میڈیا تو بالکل ہو عدالت میں اور میں سمجھتی ہوں عدالتیں ویسے بھی کھلی ہونی چاہیے اوپن ٹرائل اگر ہو رہی ہو لیکن ایٹ ڈی اینڈ اف دی ڈی آپ ایک مجرم کے ساتھ حکومت کا پورا پروٹوکول پچیس پچیس گاڑیاں یہ بھی ایک آپٹکس اس کے اچھے نہیں ہوتے لوگوں کو عوام پوچھ رہے کہ یہ کس طرح کی یہ کس طرح کا انصاف ہے جو اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس سے بالا ہیں کچھ لوگ اس سے اوپر تو یہ دونوں قسم کے میں سمجھتی ہوں مسئلے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو آج بات کی ہے کہ اسیمبلیوں میں میں نے نوٹس سنی کیا ہمیں سینیٹ میں گئی بھی تھی اگر ایسا ہوا ہے تو دیکھیں اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہمیں اس وقت انڈیا کی لائن اف کنٹرول دوسرے بورڈر سے بھی آج شہادتیں ہو رہی ہیں ہماری فوجیوں کی ہمیں اس وقت بہت کوشش کرنی چاہیے ایک اعتدال کی سیاست واپس لائیں ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ بھڑکیلی باتیں مکہ لہرانہ دیکھیں حکومتوں کو غصے میں نظر نہیں آنا چاہیے اگر غصہ ہے بھی وہ تو اب حکومت میں میاں صاحب نہیں ہے لیکن اقتدال کے لئے ہیں انہی کا تو وزیر آزم بیٹھا ہے جو کہتا ہے بچارہ کہ میں تو ہوں بھی نہیں وزیر آزم حقیقی تو وہ تو چلا رہے ہیں سب سٹرنگز تو وہی پول کر رہے ہیں حضرت صاحب یہ کتنی خطرناک بات ہے رینجز والی اور پھر وزیر داخلہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح داخلہ اور رینجز کو بھی وہاں پہ اچانک نہیں جانا چاہیے تھا آج میں کچھ تجزیہ نگاروں کو سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی ایک ٹیک آور تھا یہ کو تھا اچھا مجھے فرنکلی سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک کہ اس کا مقصد کیا تھا اگر وہ یہ کر رہے تھے ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتا اندر کی کہانی کیا ہے لیکن اگر وہ یہ کر رہے تھے تو اس سے حاصل وہ کیا کرنا چاہتے تھے میری سمجھ سے باہر ہے ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کانسٹیوشنل آثورٹی ہے اس کو فالو ہونا چاہیے جو لائن آف کمبل فالو نہیں چاہیے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے لیکن دو باتیں میں ضرور ساتھ کہوں گا کہ دیکھیں یہ چاری چیزیں جو ہیں نا آپ آئین کو جس کو انگریزیوں کہتے ہیں چیری پک نہیں کر سکتے یا آپ آئین فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے بتائیں یہ مقدمہ جو تھا جس میں ہمارے وزیر داخلہ اور دوسرے منسٹر جا رہے تھے یہ مقدمہ کہ ایک فریق تو ہیں جناب میاں محمد نواز شریف یہ مقدمہ کہ دوسرا فریق کون ہے وہ ریاست پاکستان ہے پاکستان کا وزیر اپنی حکومت اپنی ریاست کے خلاف ایک مجرم کے ساتھ کھڑاوا ہے یہ آئینی ہے یہ کردار آپ کو آئینی لگتا ہے آپ کا لیڈر ہو جو مرضی ہو آپ اپنی سیاسی پارٹی کے اندر لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے آپ ترجمان ہیں آپ نمائندے ہیں ریاست پاکستان کے آپ حکومت پاکستان کے کیابنٹ کے منسٹرز ہیں آپ جو ہے ایک مجرم کے ساتھ کیسے جا کے کورٹ میں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ کھڑے بھی ہو گئے تھے تو حکومت تو ان کی ہے سر مطلب ریٹ تو انہوں نے دائر کرنی ہے اور رینجرز ان کے بلائے بھی نہ آگئے اس میں تو کوئی ابحام ہی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بول دیا بلکل کونسٹویشن چین او کمانڈ فالو ہونے چیز اس میں کوئی ابحام ہی نہیں کوئی دور آئی نہیں لیکن ان کو نہیں جانا چاہیے میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز جو ٹکراؤ کی آپ بات کریں اگر یہ صورتحال ہے کہ رینجرز بغیر کوئی lawful authority کے وہاں پہ جا کے خود وہ position لے رہے ہیں تو یہ بالکل ٹکراؤ کی صورتحال ہے لیکن اسمہ جس دن سے جیٹی روڈ پہ چڑے ہیں میاں صاحب بلکہ نہیں سوری میں واپس کرتا ہوں جس دن سے جیٹی بنی ہے جس دن سے جیٹی بنی ہے آپ حملے کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے ملک ادارے کے آج بھی وہاں جو تقریر کی ہے اس کو محقوق بناتی ہے ہم نے فوج کا نام یہ سب کو پتا ہے فوج کو کہہ رہے ہیں آپ مہینوں یہ کرتے چلے جائیں گے تو یہ جو صورتحال پیدا کی اس کے ذمہ دار پھر ہے کون بلکہ بزنیجو صاحب آج بھی جو تقریر ہوئی ہے نا میاں صاحب کی میں کچھ ان پی آئیت سنوا دوں آپ کو پھر پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں ذرہ سنوائیے گا آج میاں صاحب نے جو تقریر کی ہے اے نئی روش کی عدالتیں اور نرالے ہی ڈب کے فیصلے نہ نظیر ہے نہ قدیل ہے نہ وقیل ہے نہ حابیل ہے یہ ہے وہ فیصلہ جو اس رہا باق سے آیا ہے اس کا باق سے قبول نہیں کیا انشاءاللہ آپ کے خود انشاءاللہ اس سے جو جو بھی حقومت بدے گی اس رنگی کیا بھی وہ انشاءاللہ آپ نے سکرس ہوگی جو بھی قرومہ درہا ساتھ ہوگی بزنیجو صاحب یہ ناقابل شکست حکومت کس طرح کی ہوگی یہ جنگ کس کی ہے اور یہ مقابلے پہ کون کون ہے اس وقت میرے خیال میں مقابلہ تو سیاسی ہے اس میں شکست کی جو بات کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح نواز شریف سے جان چڑانے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ سے ٹکرا جائے یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے اب وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بات چستی سے لگے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی خواہش ہے جہازہ وہ اکامہ کا کیس ہو گیا ہے اب وہ جا کے گھر میں بیٹھ جائے تاکہ ان کو راستہ کلاں ملے دیکھیں سیاسی آدمی میں سیاسے ہوں میرے خلاف اب کوئی بھی فیصلہ دے دیں میں سیاسی خودکشی نہیں کروں گا میں عوام کے پاس جاؤں گا میں اکامہ کے بنیاد پہ آپ نے کہا کہ اب جا کے وہ کونے کدرے میں گز جائے اور کوئی بات کیونکہ فیصلہ آیا ہے یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں کرتا دنیا میں یہ گھلانی نے بھی نہیں کیا یہ بٹو نے بھی نہیں کیا یہ بینظیر نے بھی نہیں کیا یہ نواز شریف نہیں کرے گا اب میرے ساتھ کریں میں بھی نہیں کروں گا یہ ہوگی لوگوں کی خواہشات کہ ایسا ہو ایسا کرنے سے ان کے مقاصد پورا ہوں میں پرسو جیسے یہاں بار بار دکھایا جاتا ہے کہ جی ٹکراؤں میں آگئے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف اب ان کے فیملی میں درمیان ڈویجن ہو گئی ہے جگڑا ہو گیا ہے میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرے پوری وسوق سے کہ میری باتیں ہوئی ہیں وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو ایسا ہوا کڑا کہا گیا ہے کہ وہاں تو ایک دوسرے کے گلے کٹے جا رہے ہیں نہیں بھائیوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن حمزہ شہباز کا تو مسئلہ ہے مطلب وہاں پہ جا کے بھی معلوم ہوا ہے این اے وان ٹو زیرو میں بھی کہ حمزہ آج واپس آئے اور اکیلی مریم نے پوری کیمپین چلا ہے میری بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں فیملی میں پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کے آپ کے پرابلم ہوں گے مگر اس کے بہانی نہیں ہے کہ وہ سارا پالٹکس تباہ کر دیں گے اپنا گھر تباہ کر دیں گے پارٹی تباہ کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا ایسا پیش کیا جا رہا ہے ایک دوسری دیکھیں مجھے میں نے شروع میں کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جگڑا ہو بیٹوین آرمی اینڈ نون تو یہ رینجز والا جب انجو صاحب یہ رینجز والا جھگڑا جو ہوا ہے یہ کس نے کریئٹ یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی یا پی پرس پارٹی نے کریئٹ کی دیکھیں یہ انویسٹگیٹ ہو رہا ہے ہم اور آپ فیصلے دیتے جا رہے ہیں مگر آپ خبر آئی پرسو کاشف کے پروگرام میں تھا تو کاشف نے اتنے زور سے بجے کہا یہ دیکھو اخباروں میں آیا کہ ججز نے کہا ہے کہ کوئی نہیں آئے تو آج ججز نے کہا نہیں ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں ہے بلکل ایسا ہے پرسو تک تو یہی بڑا الیلیگیشن تھا کہ ججز نے کہا تھا نہیں آؤ پھر بھی یہ آگئے لیکن بزنجو صاحب آپ نے خود ایک بات کی کہ اقامہ کی بنیاد پہ یہ دیکھیں یہ پاناما کا فیصلہ تھا وہ تو لے رہے اپنی پلی آپ لوگ بھی لے رہے یہ پلی کہ جی یہ مسئلہ پاناما کا تھا لیکن فیصلہ اقامہ کے اوپر ہوا وہ اپنے ووٹر کے لیے کہہ رہے ہوں گے لیکن سچ تو کچھ اور ہے نا ڈیڑھ سال ہیرنگ ہوئی ہے پاناما کے اوپر وہ تو لوگوں کے ساتھ سامنے نہیں آئے گا جی نہیں وہ تو نیپ اس کو چلائے گا جب نیپ سزا دے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا جب نیپ فیصلہ دے گا نیپ کہے گا گریفتار کر لو گریفتار ہو جائے گا اب تو خیر گریفتاری بھی بزن صاحب اب تو گریفتاری بھی نہیں ہوگی کیونکہ میاں صاحب اب جا رہے اور نا کو ظاہر ہے کہ ان کی ایبسینشیا ہے اس کے اندر تو فرد جرم بھی آئے ایک پرانی پیپلز پارٹی کا پرانا گلا ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کے اوپر قانون اپلائے کیا جاتا ہے ویسا میاں نواز شریف پہ آج تک نہیں کیا گیا اور اس فیصلے کے باوجود بھی نظر آ رہا ہے کہ آج بھی ویسے نہیں کیا جا رہا ہے آج بھی ان کی سپیشل ٹریٹمنٹ ہے جو قانون پاکستان پر کوئی اور اپلائے ہوتا ہے ان پر کوئی اور ہوتا ہے وہ تو میں آج بھی نظر آ رہا ہے نہ ان کا نامی سیل پر ڈالا جاتا ہے اترتے ہی سب کو ریسٹ کر لیا جاتا ہے ملک میں پہنچے یا گھر سے نکلے بزنجو صاحب کہہ رہے تھے یوسف رزا گلی نظیر نے کیا بلکل بھی ایسا نہیں کیا بلکل بھی آپ ریسپانسز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے ریعت کیا تھا سیاسی بات بلکل کریں آپ یہ ضرور کہیں کہ مجھے پاناما پہ نہیں ہے کاما پہ نکالا آپ یہ نہیں کہہ رہے کل میاں صاحب نے کھڑے ہو کے کہا ہے بددیانتی پر فیصلے کیے گئے ہیں وہ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش کا حصہ ہے کیسے میں کہہ رہے ہیں کہ پاناما کے اوپر نہیں آیا جسس خوصہ نے جو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اپنا فیصلہ دیا وہ پاناما پہ دیا یہ جو فیصلہ ہوا یہ ایفزیڈی کی اوپر ہوا میں وہی تو بولا ہوں نا بائی دیوے ایفزیڈی اور پاناما یہ بھی کنفیوجن دور کر دوں میں لوگوں کی وہ جس کمپنی کا اکامہ ہوڑی اس کمپنی کے ذریعے کروڑوں ڈالر موف کیے گئے ہیں میاں صاحب کے جو پاس آئے ہیں وہ بالکل جڑے میں دونوں کیسز ہیں کوئی الگ الگ کیس نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ اگر میاں صاحب یہ بیان دینا جاتے ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی مجھے عوام میں جارے گیا کوئی پرابل عوام بلکل سیاسی لیڈر ہے ان کو عوام میں جانا چاہی کوئی مجھے پرابل نہیں ہے لیکن جب میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ میری فوج اور میری سپریم کورٹ جو ہے وہ سازش کر رہی ہے میرے خلاف معذرت کے ساتھ یہ حق ان کا نہیں ہے اور نہ یہ بے نظیر بھٹونے کیا تھا اور نہ یہ یوسف رضا گلانی نہیں کیا تھا لیکن ای سی ال کے اوپر نام تمہیں خیال زردائی صاحب کو تو فوراں چلا گیا تھا جب وہ پہلے گرفتار ہوئے گلانی صاحب کا تو نہیں گیا دیکھئے بیل کسی کی نہیں ہوتی تھی آپ فوراں بھاگتے تھے بیل لینے لیکن ساری گرفتاریاں ہو جاتی تھی ابھی بھی ہو رہی ہیں ابھی بھی ایسی ہوتا ہے کہ اگر نیب کا کیس ہوتا ہے تو سیدھ آمین شرجیل میمن کو دیکھتے ہیں اترتے ہیں اس کو فوری طور پر آپ نے وارنٹ وہاں ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ای سی ال سب پہ اپلائے کرتی ہے اس پارٹی بڑا دیکھئے کیسا دن ہے کہ ہماری تاری سب ٹیپس پارٹی کی بات کریں نہیں اس پارٹی کی بات کریں نہیں ابھی وہ گورننٹس پہ ہم نے کسی نے پروگرام نہیں کیا گورننٹس پہ ایشوز دیکھئے سیاسی ایک وابستگی کی میں بات کر رہی ہوں اور جو ریکارڈ ہے اور تاریخی بات ادھر تو وہ تقریر میں تو مستقل ظرف کالی بھوٹوش کر رہے ہیں مطبع معزنہ تو نہ کی جیس طرح کا اور اپنے آپ کو ٹیپس پارٹی کا سیاسی لبادہ نہ اوڑنے کی کوشش کریں ٹیپس پارٹی موقع دے رہی ہے موقع نہیں دے رہی بلکل نہیں دے گی یہ آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے پھر شہید محترمہ کی بات کی کہ میساہ کے جمہوری نہیں پھر میں نے نہیں بات کر رہی بریک کے بعد آکے پھر شروع کرتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ بھٹو صاحب کے وارث میاں نواز شریف بن رہے ہیں کوشش ایک ہی وقت میں زیاؤلہب کے بھی وارث اور بھٹو کے بھی وارث لاتھیاں لگوانے میں وہ ساتھ کھڑیں جب فلوگنگز ہو رہی ہیں ایکسیکیوشنز ہو رہے ہیں تو وہ کس کے ساتھ کریں کس کے سیاسی وارث ہیں اب ماشیل لاغ کی باقیات تو ہم روز کہا کرتے تھے آپ کو یاد ہے اب پھر وہ یعنی بزنجو صاحب جاتے تھے نا جن پاورز کے خلاف وہ آج جو ہے وہ خود بھٹو صاحب بھٹو صاحب کر رہے یعنی بھٹو دے نارے لگن گئے چھوٹی سی بریک لوں گی پھر آپ ہی کے پاس سیدھی آوں گی کہ یہ بھٹو صاحب کے سیاسی وارث جو ہیں یہ میاں نواز شیف بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں پولٹیکل ہی فائدہ کتنا ہوگا اور بی بی سائیوہ کے لیے بھی بریک کے بات ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہرین ایک دفعہ پھر مجھے دھمکی لگا دیئے چلے نہیں لیکن ایک بات جو کہ میں نے اور یہ بات سچ ہے کہ بھٹو کے وارث اب میاں صاحب نظریات پہ ہیں کوشش کر رہے ہیں اور میں سمجھ رہوں یہ مزایخ ہے اس بات ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے سارا مل کس رہا ہے کہ آپ جو ایک سال اٹک جیل کے باتھرومز نہیں برداشت کر سکے آپ کیا کمپیر کر رہے ہیں چھوڑے ہیں شہید ذلفکالی بھٹو کو چھوڑے محترمہ شہید کو آپ تو زرداری صاحب کی طرح بارہ سال قیدوپن کی صحوبتیں نہیں برداشت کر سکے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے تو لوگ ابھی تک ایسیل پر ہیں یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اسریف جس کو دیکھو ایسیل پر ٹک کر کے اور سامنے سارے تسلیم خم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہم نے سائن کیا تھا بی بی کے ساتھ درجیاں کس نے بھی کہہ رہی ہیں بزنجو صاحب یہ تو ویسے جنوین کوسچن ہے جب میاں صاحب کی باری تھی جب میاں صاحب کی باری تھی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو جسے کہتے ہیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی پارلیمان کی درجیاں کس نے بھی کہتے ہیں وہ جو آپ کو تقریر یاد ہوگی اینٹ سے اینٹ بجانے والی اس سے اگلے دن لنچ تیہ تھا میاں نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا جو کہ میاں سینسل کر دیا نہیں دیکھیں آپ مجھے تو کم سکم چلیں آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ لیں بزنجو صاحب آپ کہیں کہ پارلیمان میں کتنے دن آئے ہیں وہ اتنا بے تحتیل کیا ہے پارلیمان کو ایک منٹ دیکھیں مجھے کم سکم کے حوالے سے آپ نگس ہی تھے میں تو عیوب خان کا بھی وکٹم ہوں میں بٹو کا بھی وکٹم ہوں میں زیولک کا بھی وکٹم ہوں میں مشرف کا بھی وکٹم ہوں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں اس کہانی کو چلی آج کر نہیں چھوڑ دیں اس کہانی کو چھوڑ دیں بٹو کا کون وارث ہے کون وارث نہیں ہے کیا یہ پیپلز پارٹی والے اس کے وارث ہیں کیوں نہیں ہے بزنجو صاحب یہ تو بڑی زیادتی ہے یہ تو بڑی زیادتی ہے اب مجھے بتائیں بابر ایوان اس کا وارث ہے بابر ایوان تو پی ٹی آئے میں ہے آپ چلے گے نا پی ٹی آئے کب ایک نیچرل لوٹوں کا ہار لے کے گئے چھوڑے چھوڑے چیزوں کو نچھڑے سید دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے چاہے وہ جب میری میٹنگ میاں صاحب سے ہوئی ہے بھی ہم لوگوں نے یہی ریکویسٹ کیا ہے باقی اپوزیشن سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل سینیارو بن رہا ہے آج بھی ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ان نے ڈارٹلی آئی ایس آئی چیف نے کہ وہ دہشتگردی میں انوال ہوئے دیکھیں اس وقت ایران کے ساتھ ہماری آپ لوگوں کو بہت کب خبر ملتی ہے ہر ہفتہ جو کسی نہ کسی طرح راکٹ فائرنگ ہو رہی ہے افغانستان کی اسٹیوشن آپ لوگ کے سامنے ہے تو میاں صاحب کو بھی تو اس کو مدنے نظر رکھنا چاہیے کہ اداروں پہ جب اندر سے ترکید ہوگی تو پھر کیا ہوگا ایک منٹ آپ بات سنیں نا آپ لوگ بھی تو میاں صاحب سے نکلے نا میاں صاحب کا نام آتا ہے تو ساری آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہو میں کہتا ہوں کہ سب کو اگر کسی نے اس طرح رینجر بیجا تھا ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت اگر ساری پارلیمنٹ پولٹی پولٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں آئی تو ہم سب کو آگے جا کے بہت پشتانہ پڑے گا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک بات ہے آج امریکہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے افغانستان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ایران کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ساری صاحب یہ تو یہ تو بلکل صحیح بات ہے مدد نظر کے آگے بڑھنا پڑے گا بلکل صحیح بات ہے نا مجھے بتا دیں کہ پچھلے چار سال میں ایک ایشو بتا دیں ایک دن بتا دیں ایک دفعہ کوئی پارلیمنٹ کے اندر انیشیٹیو لیا حکومت نے جو نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہو اور اس پہ کسی ایک پارٹی نے بھی ساتھ مل کے کام کرنے کے امادگیر کی ایک کیس بتا دیں ضرب ایزب کا لانچ ہو نیشنل ایکشن پلان ہو کبھی جو ابھی امریکہ کا ٹرم کا بیان آئے تھا اس کی سٹیٹمنٹ ہو جو بھی آپ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے ان میں سے زیادہ تر سیاسی پارٹیز مخالف ہیں بٹ ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا صورتحال نہیں دکھائی کہ وہ اپنی ذات کو یا اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو ملک کے قومی سیکیورٹی کے معاملات سے انٹرسٹ سے بالتا رکھے تو کون روکر مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات کر رہے ہیں بار بار جو بولا جاتا ہے جو ابھی ڈوم اور ڈوم اور کر کے آئے خاجہ عاصف صاحب وہاں پہ آپ پارلمنٹ پہلے تو کور کرتی ہیں آپ پتہ نہیں شاید کرتی ہیں نہیں جاتی ہوں ریپورٹ تو ملتی ہوگی نا آپ کو پارلمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف نیشنل ایکشن پلان وہاں پہ بنا بلکہ متعدد بار نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تمام ایجنڈا سسپنڈ کر کے ڈیبیٹ ہو چکی مجھے ایک سٹیٹمنٹ ایک جملہ نکال کے بتا دیں اس کے اندر سے کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں یہ مسئلہ آ رہا ہے فلانے ادارے کی ویسے اس کے اوپر تو بلکل کوئی دہشت پردی ختم ہوئی ہے لیکن ایکسٹریمزم جو ہے وہ اور زیادہ پڑھ رہے ہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ڈو مور کی ضرورت تھی اگر ہمارے ادارے آڑے آ رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو ایک جملہ تو بتا دے نا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے وزیر خارجہ نے وزیر اعظم نے کبھی ہاؤس میں ایک دفعہ یہ ایشو ریز کیا ہو یار ان کیمرہ سیشن کر لیتا ہے آپ کو سینن کے پاس سامنے بیٹھ کے آپ کو ایشیا سوسائیٹی کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کہنے میں کوئی ارنیہ دیں لیکن ہو سکتے ہیں پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوں کہ ہمارے اندر خود یہ احساس موجود ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو اس لیے شاید باہر سے پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے یہ بھی تو ایک ہو سکتے ہیں خدا کا خوک راسما کیا بات کری دے کہ جو صحیح بیانیاں تھا جو دینا چاہیے تھا وہ بیانیاں بڑا سادہ تھا وہ بیانیاں یہ تھا جناب ساری پولٹیکل پارٹیز ایک ساتھ ہوئیں سبل ملٹری آثورٹیز ایک پیچ پر آئیں ہم نے اس پورے خطے کے اندر سب سے کامیاب انٹی ٹیروریزم آپریشن لانچ کیا جیسی کام ہم نے حاصل کی اگوانستان میں امریکہ کی فوج سولہ سال میں نہیں کر سکی کیا اس کا مطلب تمام پرابلم ختم ہو گئے نہیں ہم آج رد الفساد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پرابلم تو کام کر رہے ہیں ذرا یہ بتائیں کہ آپ جو مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں اگوانستان میں سولہ سال سے اور اگوانستان یہ جنگ لڑنے یہ ویسے وزیرت یہ پاک کہنے کی تھی وہاں پہ یہ کہنے اس پر اچھا پاکستان کو کیا لیکن اس سے بہت زیادہ ہمیں اپنے انٹرنلی جو چیزیں ہیں اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے اور پاکستان کو آگے بھی چلانا ہے اس طرح کی انوائنمنٹ میں نہیں ہو سکتا بہرحال میاں صاحب اور زردائی صاحب کے فاصلے بھی سمٹ رہے ہیں شہری سے بہتر اس پہ کوئی بات نہیں کر سکے گا چھوڑا بات یہ پوچھوں گی میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اصل بات یہ کہ جو ہم فاصلوں کی کمی کی بات کر رہے تھے زردائی صاحب کے اور میاں صاحب کے ابھی چیئرمن نیب کا تقرور ہوگا اور سب کچھ سامنے آ جائے گا سب سے زیادہ مضبوط کینڈیٹ مختلف پارٹیوں کے آئے ہیں جیسے رحمت حسین جعفری صاحب ہیں آفتاب سلطان صاحب ہیں جو کہ آئی وی چیف ہیں جسٹس ریٹائیڈ اجاز چودری صاحب ہیں جسٹس ریٹائیڈ جاوید اقبال صاحب ہیں جسٹس کھوکر ہیں اشتیاک احمد صاحب جو کہ سیکٹریل ایکشن کمیشن وہ ہے اور محمود رزوی صاحب کا امکی ام نے نام دیا ہے پی ٹی آئی کے طرف سے ابھی تک کوئی نام نہیں آیا سب سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ آفتاب سلطان صاحب کا نام اس وقت گردش میں ہے اور یہ کہا جائے یہ وہ صاحب ہیں جو کہ جب سرویس میں تھے تو انہوں نے دوہزار دو میں پرویز مشرف کا عوضہ سنبھالنے کے لیے ان سے جو ریفرینڈم کروایا گیا تھا اس وقت انہوں نے انکار کیا تھا اس ڈی آئی جی سرگودھا نظریاتی آدمی ہے اور آفتاب سلطان نے اپنے جو باس تھے ان سے بھی رابطہ ان سے بھی ریفرینڈم کا حصہ بننے سے اس وقت انہوں نے معذرت کی تھی پھر دوہزار گیارہ میں گلانی صاحب نے ان کو ڈی جی آئی بی لگایا تھا جس کے بعد جولائی دوہزار بارہ میں گلانی صاحب جب ہٹے اور راجہ صاحب آئے تو انہوں نے سلطان صاحب کو پھر ان کو پولیس ایکیڈوی میں لگایا گیا پھر نجم سیٹی صاحب نے ان کو آئی جی دوبارہ لگایا پھر جون دوہزار تیرہ میں میاں صاحب نے پھر ان دی جی آئی بی بنایا پھر ان کو مختلف اوقات میں ایک ایک سال کی ان کی توسیق کی جاتی رہی ایس ڈی جی آئی بی اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کافی امپورٹن یعنی پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ قابل قبول ہو سکتے ہیں اور یہی وہ نام ہے جس پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم تقریباً ہمیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے سو پہلے تو شیری اچھی بات ہے آسمہ کہ آپ ہماری ترجمانی کرنے لگی ہیں وہ بھی اس طرح کی کہ مطلب آپ نے کدھر سے یہ بات تست کر ڈالی یہ ان کے بارے میں ساری انگیز کہاں یہ ان کا پروفائل کہاں سے آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے یہ غلط ہے چلے تو آپ پھر میں آئی من یہ ہم تو ریسرچ کرتے ہیں نا کہ اس کا ان کی پروفائل ہے یہ تو پھر نئی دنیا بن رہی ہے یہ ان کی پروفائل ہے کہ ان کی پروفائل ہوتی رہے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں میں تو کوئی ایک کمنٹ نہیں دیا تو نا آپ نے پہلے کہا کہ فاصلے ختم ہوتے جارے ہیں اچھا اس کے بارے میں کرمیں سنگی آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی اس طرح کی مفروضوں پر نہیں نہیں کہ فاصلے ختم نہیں ہو رہے اگر اگر یہ اگر آئی بی آئی بی چیف نیپ چیف بن گئے اور نیپ چیف بن گئے اگر یہ نیپ چیف بن گئے دیکھیں نیپ چیف پیپلز پارٹی نے تو تین نام اوریڈی دے دی ہیں جو آپ نے خود نام نہیں ہے جسٹس جاویز اس ماحول میں فاصلے کس طرح سمٹیں گے آپ بتائیں یہ خبر اور کیوں ہوں گے کیوں سمٹیں گے اس وقت انہوں نے میاں صاحب نے کہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کوئی استیار کی طرف جائے میاں صاحب نے آج کیا کہا ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری میرا عدالت نہیں کرے گا عوام کرے گی اب آپ بتائیں آپ کہہ کیا رہے ہیں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا اور انسٹیٹیوشنز کا احترام کیا ہے درست ایٹ تا پارٹیز ایکسپنس لوگوں اب میں ساری پھر ہسٹری دھورانا نہیں چاہتی زدائے صاحب کی بی بی سب کی یعنی آن سارے پرام فیصلے کیے مگر اداروں کو مستقم کیا ہے میں آپ کی زبان بول رہی ہوں دیکھ لیں اب یہ بلکل بول اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو ہم ہر قانون آئین ہر ادارے سے معاورہ ہیں اور اب ہمیں کیونکہ ہمیں پسند نہیں آیا یہ فیصلہ تو ہمارا فیصلہ عوام کرے گا what does that mean آپ پھر عدالتیں بند کر دیں آپ پارلیمان بند کر دیں انسٹیوشنز بند کر دیں بناناس بیچیں کیلے بیچیں بناناس بند کر دیں لیکن آج جو سٹیسمنٹ آپ لوگ کی پارٹی کی طرف سے آئی ہے آئی بی چیف کے حوالے سے آپ لوگ کسی کے پر پہنچ گئے ہیں لیکن وہ اپنے کوئی اس وقت حامی نہیں بھاری ہماری پارٹی تو خبر ہے ہماری پارٹی کی طرح یہ ہے کہ فاصلے کبھی تھے ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں فاصلے سمٹ رہے ہیں ہمارے خیال میں فاصلے کبھی تھے ہی نہیں بنیادی طور پر انٹرس جو ہیں common ہے ہمارا یہ ہمارا یہ ہمارا یہ یقین ہے لیکن یہ جو آپ قانون سے شریح کی جذبات سے میں اختلاف بالکل کروں گا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون اور آئین سے مابرہ ہیں وہ ہمیشہ سے قانون اور آئین سے مابرہ تھے انہوں نے سیاست شروع کی ڈکٹیٹر کی گود میں انہوں نے اس کے بعد آئی جی آئی کی مدد سے وزیر آزم بنے اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیمز کھیل کے حکومتیں گروائیں نائنٹیز کے اندر وہ کبھی بھی کبھی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے نہیں وہ کبھی بھی آئین کے ماتہ تھے نہیں لیکن پیپلز پارٹی تو تھی نا میں وہی بولوں میں پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی میں بہت بڑا ناکے دوں جیسے آپ نے کہا جب آپ گووننس وارہ کی بات کریں گے تو میں شاید مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ میں پیپلز پارٹی کی تنقید کروں گا لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے ایسی کانفرنٹیشن کی سیاست نہیں کی کم سے کم جب بینظیر واپس آئی ہیں انہوں نے اور یہ بڑا اس وقت کانٹرویشل فیصلہ تھا پارٹی کے اندر بڑا اس کے خلاف ریبیلین تھا ابھی کچھ ایک محول ایسا تھا اور پوڑے پڑے تھے سولیٹری کنفائنمنٹس ہو رہی تھیں مٹو صاحب کو ٹانگ آوا تھا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں نے کانفرنٹیشن کی سیاست نہیں کرنی ہے سو وہ وہ ریالیٹی ہے ہسٹری آپ بڑھل نہیں سکتے ہیں لیکن آپ تو میاں صاحب پرنٹ پر رہے ہیں بزنجو صاحب اور یہ پچھ جو ہے وہ سازگار ہے ان کے لیے کہ نہیں یہ ایک امپورٹنٹ سال ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امپائر جو ہمیشہ میرے حق میں سب پیسلس پارٹی کی تاریخ اور لبادے کی ضرورت پڑھ رہی ہے not you I am saying بات تو وہیں وہی کمال کی بات بزنجو صاحب جو ہیں سب ان کی عزت کرتے ہیں ان کا ایک سیاسی ورکر رہے ہیں ایک سیاسی اپنا تشاہ خود سے ایک آج کل کیونکہ یہ حکومت میں الائز ہیں میاں صاحب میاں صاحب سے ایک دفعہ جھوٹے موہ سے ایک دفعہ تو بولیں نا میں قوم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں زیاءالحق کے ساتھ میں نے سیاست کی شروع کی اس کے مرنے کے بعد میں نے کہا پوچھا کبھی میاں صاحب سے یہ جو اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فرم پہ آکے ایک دفعہ معافی مانگ لیں قوم سے پارلیمنٹ کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں نہیں ہم نے کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کہ کسی نے معافی نہیں مانگ ٹھیک ہے نا معافی تو کوئی نہیں مانگتا ہے دیکھیں نا یہ اس کو دیکھیں خاجہ آصف صاحب نے اسی شو کو آپ لوگ اس طرح لے رہے ہیں دوہزاد دو کی پارلیمنٹ میں رہے ہیں امیران خان قوم سے معافی ہوا گی کہ ریفرنٹ میں سپورٹ کیا تا غلط کیا آپ آپ مجھے بتائیں کہ خواجہ آصف نے جو مشرف کے زمانے میں قومی اسمبلی میں تقریر کی آپ نے کبھی کسی مسلم لیگی کے موز سے یہ باتیں سنی یہ زندگی میں مگر چیزیں ہوئی کیا کروگی وہ جو تقریر تھی کس کی جو آج بھی ویڈیوز میں چل رہی ہے آصف کی وہ کسی مسلم کے حوالے سے ہم تو کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے مگر وہ ہی دیکھیں ہم یہ کیوں آپ اس کو لیتے ہیں کہ نواز شریف زعولک کے ساتھ تھا تو اس کے بعد اب وہ ہمیشہ زعولک کے قبر میں سو جائے بھائی بہت سے لوگ وہی سے نکل کے آئے ہیں آج اور سیازت کر رہے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ آپ جا کے بیس سال بات کہیں اب آپ اس کے معافی مانگ لیں آصف صاحب کہہ رہے وہ کون ہے دیکھیں میرا ویسے ویسے وزرین صاحب جب اس ملک میں رہی فوج ہے تو سب نے انہی کے ساتھ ہی آنا تھا آپ عمران خان صاحب کو بھی تنقید کرتے ہیں آپ بھٹو تنقید کرتے ہیں تو کیا کرتے جب تھے ہی مارشن لوگ عمران خان نے کب کے بھی ایک دن بھی کسی فوجی حکومت کسی فوجی حکومت کا ایک دن بھی حصہ بنے ایک دن بھی نہیں بنے بلاوجہ کسی پہ ترقیدی کر رہی چاہیے تو وجہ کے ساتھ کر دے اگر آپ کے دیکھیں میری بات سنیں آپ یہ دونوں کو ساتھ آپ نے بٹایا ہے اب ان کا پرابلم جو ہے ان سب کا ہے مرکزی حکومت اب یہ دونوں اس کے امیدو آ رہے ہیں تمہیں درمیان میں مجھے پسایا ہے رزیہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے آپ وفاقی حکومت ہیں اب دو وزیرعظموں کے درمیان مجھے کیوں بٹا دیا ہے اس کو بھی وزیرعظم بننا اس کو بھی وزیرعظم بننا اچھا یہ نہیں یہ تو بہت بڑی خبر ہے یہ تو بریکنگ نیوز آپ نے دے دی مبارکو شہری مجھے پتا ہے آپ یہ جو بات مسکر آ کے کر رہے ہیں آپ کی ہر بات کی تیہ میں ایک بات ہوتی اور وہ ہی اصل بات ہوتی ہے یہ ذرا کھل کے بتائیں لوگوں کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کیا چکر ہے یہ نہیں 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 اگر یہ بن جائے تو مجھے اچھے لگتے ہیں دونوں بریکنگ ویسے سیریس لی آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ جو ٹکر ہے اس کا نقصان کس کو پہنچے گا اب یہ جو جھبکنے والی بات ہے پہلے کون پلک جھبکے گا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پلک جھبکنے کی کوئی نوبت نہیں آنے والی ہے چیزیں کچھ دن بعد سمجھتونا شروع ہو جائیں گی یہ ٹینشن کم ہوں گے دو ہزار اٹارہ تک یہ ساری سلسل چلتا رہے گا پھر الیکشن جس کی قسمت اس کو لوگ اگوام اٹھ دیتے ہیں یعنی میہ صاحب کی جو ریٹرن سیٹ ہے وہ بک ہوئی بھی ہے چار جنوری کی تو چار جنوری تک تو صورتحال صحیح رہے گی بزنجو صاحب میرا ایک چھوٹا سسنہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوئی بوچال نہیں آیا ہے بوچال والی پوزیشن نہیں ہے ہم بوچال والی پوزیشن کریئنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے صحیح تو اسی لیے مجھے امیڈیٹلی کوئی بڑا اپھیل اپھیول نہیں آ رہا ہے چیزیں نارملی چلتی رہیں گی یہ جگڑے دیکھیں یہ اسے والی زرداری کے درمیان بھی جگڑے چلتے رہے ہیں ٹھیک کس کا جگڑا تھا کبھی دوسرا جگڑا تھا کبھی کس کا لیکن الیکشن ہوئے شہریہ ایک سوال پوچھنے آپ نے بھی سورزا ایک سوال ہے موسیقی